بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس میت سٹی ایڈوکیشنز کے اس چینل میں آپ کا ویلکم کیا رہتا ہے سٹوڈنٹس اس ویڈیو لیکچرز میں ہم فنکشنز پر کچھ ایم سی کیو سالف کریں گے اس سے پہلے ہم نے ریویس لیکچرز میں فنکشنز کی ڈیفنیشن کو ایکسپلین کیا تھا اور اس پر کچھ اگزیمپلز سالف کی تھی انہیں کو بیس مانتے ہوئے ہم اس ویڈیو لیکچرز میں فنکشنز پر کچھ ایم سی کیو سالف کریں گے ایم سی کیو سننبر ون ہمارے پاس اس طرح سے ہے A role that assigned to each elements x in x A unique elements y in y is called a functions from Option نبر a ہے x to x Option نبر b ہمارے پاس ہے x to y option number c ہمارے پاس ہے y to x اور d option ہے y to y سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے x in x a unique elements y in y previous lectures میں ہم نے functions کی definition پڑی تھی جس میں ہم نے ایک set لیا تھا اس طرح سے ہم نے کہا تھا کہ f ہمارے پاس function ہے x to y میں f ہم نے ایک functions لیا تھا x to y میں تو اس میں اگر x کے تمام elements for all x کے تمام elements unique image دیں ہمیں یعنی unique element دے دے y in y میں اگر x کے تمام elements unique image دے دے y میں تو یہ ہمارے پاس function ہوتا تھا f ہمارے پاس function ہوتا تھا x to y میں تو اس کا ہمارے پاس true option ہوگا x to y یعنی یعنی کہ option number b ہمارے پاس true ہوگا next اس کے بعد ہمارے پاس ہے a function from x to y is denote by اگر ہمارے پاس option number a ہے f is a function x to x f is a function f is a function y to x f is a function x to y f is a function y to y تو اس میں ہمارے پاس x to y ہم نے دیکھ رہا ہے تو x to y ہمارے پاس x to y ہمارے پاس function ہے option number c تو اس کا true option ہوگا f is a function x to y c option is a true option next اس کے بعد ہمارے پاس mcqs number 3 ہے a function from y to x is denote as اب y to x دیکھنا ہے f is a function from x to x option number a true نہیں ہے b option f is a function y to x تو ہمیں y to x ہی چاہیے تھا تو y to x ہمیں مل گیا ہے option number b تو اس کا مطلب ہے true option کونسی ہوگی b option true option ہے ان میں سے اس کے بعد ہمارے پاس mcqs number 4 ہے mcqs number 4 a function f x to y denote as f of x is equal to c اب جو ہم نے functions لیا ہے اس میں f of x جو ہے وہ c کے equal ہے for all x blank to کرتا ہے x میں سے اور c blank کرتا ہے y میں سے has the domain equal to تو اس کی domain کیا ہوگی کہتے ہیں domain جو ہے وہ set x ہوگا اس میں پہلے options دیکھتے ہیں options a option ہے set c b option ہے set r c option ہے set c کو r set میں سے نکال دیں تو باقی جو set بچے گا وہ والا اس کے بعد d option ہمارے پاس ہے x تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی domain کیا ہوگی یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں اگر ہمارے پاس اس طرح سے کوئی functions ہوں ہم یہاں functions لیتے ہیں ایک x ہم نے اس طرح سے لے لیتے ہیں two three اور y ہم لے لیتے ہیں four five اس طرح سے کوئی بھی یہ ہمارے پاس ایک function ہے f x سے y x سے y کے درمیان میں یہ ہمارے پاس function ہے اور یہ elements جو ہیں یہ c ہیں یعنی کی constants جو اس نے کہا ہویا کہ بیلانگ کر رہے ہیں y میں سے کوئی بھی elements ہو سکتے ہیں c تو وہ اس میں سے بیلانگ کر سکتے ہیں اب اس نے کہا domain کیا ہوگی تو ہم جانتے ہیں x کے جتنے بھی elements ہیں یہ ہمارے پاس domain ہوگی x کے elements ہمارے پاس domain کے طور پر ہوں گے تو یہ اس میں domain میں ہمارے پاس set x جو ہے یہ سارے کا سارا ہی آ جاتا ہے تو اس کی true option پھر کیا ہوگی ہمارے پاس set x تو اس کی true option ہمارے پاس set x ہوگی یعنی کی d option اس کی true option ہوگی next اس کے بعد if y is expressed in the term of variable x کہتے ہیں اگر ہم y کو express کریں in the term of x میں as جیسا کہ y equal f of x کے y ایک ایسا function بن جائے then the y is called تو y کو ہم کیا کہیں گے option number a explicit function option number b implicit function option c linear function d option identity function پہلے ہم دیکھتے ہیں ایک explicit function کیا ہوتی ہیں اور implicit function کیا ہوتی ہیں previous videos میں ہم explicit اور implicit functions کی الگ سے definitions اور examples بیان کر چکے ہیں آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ان کی definitions کیا ہوتی ہیں یہاں پر بھی ہم explain کر دیتے ہیں کہ explicit function کیا ہوتا ہے explicit function ہمارے پاس ایک ایسا function ہوتا ہے جس میں ہم y کو f of x کی form میں لکھتی ہیں for example y equal x کا square plus 4 x plus 3 ایسا functions ہمارے پاس جو بھی ہوگا اسے ہم explicit functions کہیں گے ایسے بھی ہو سکتا ہے y is equal to x plus 4 اس طرح سے جتنے بھی ہمارے پاس functions ہوتے ہیں ان کو explicit functions کہتے ہیں اب اس نے questions میں یہ دیا ہو ہے کہ اگر ہم y کو x کی form میں لکھ دیں یعنی کہ اس طرح سے لکھ دیں تو یعنی اس طرح سے اگر ہم لکھ دیں تو اس کو ہم کیا کہیں گی تو اس functions کو ہم explicit functions کہتے ہیں explicit functions کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر ہمارے پاس y ہو اس کو ہم f x کی form میں لکھ دیں یعنی کہ y equal ہے example کے طور پر ہم لے لیتے ہیں 3x square plus 4x plus 9 اگر ہم ایسے لکھ دیں y کو x کی form میں تو اسے ہم explicit functions کہتے ہیں اس کے بعد implicit functions کیا ہوتی ہیں identity functions کیا ہوتی ہیں ان پر ہم ایک الگ سے ویڈیو بنا چکے اس کے بعد ہمارے پاس mc queues number 6 ہے mc queues number 6 میں ہم دیکھیں گے if f function is a function then the y belong is called y اگر y belong to y کو ہم کیا کہیں dependent variable of f independent variable of f value of f range of f تو یہ آپ جانتے ہیں اگر ہمارے پاس 2 set ہوں ادھر ہم ایک example کی طور پر دیکھ لیتے ہیں f ہمارے پاس function x to y میں x set لے لیتے ہیں 1 2 3 y set لے لیتے ہیں 9 10 اور یہ اس پر میں جو رہے اور یہ اس پر تو اس کو ہم دیکھیں گے یہ جو ہمارے پاس ہیں یہ independent ہوتی ہیں یہ independent ہیں اور یہ ہمارے پاس جو y کے elements ہیں یعنی کہ 9 اور 10 belong کر رہے ہیں y میں سے جیسے اس نے ہوتی ہیں ان کو dependent elements کہتی ہیں یہ dependent elements of f یعنی f کے dependent elements ہوتی ہیں تو اس میں ہمارے پاس mcqs number 7 اس طرح سے if f is a function x to y is a function then the elements of x کہتے ہیں جتنے بھی x کے elements ہیں اور call ان کو ہم کیا کہتے ہیں تو چلیئے یہ دیکھتے ہیں x کے elements کو ہم کیسے explain کریں گے اگر ہمارے پاس دو set ہوں اسی طرح سے ہمارے پاس function ہے اگر میں ان کو element کہوں یہ ہمارے پاس elements ہیں اور یہ ان کی اس طرح سے image بناتے ہیں یہ 4 4 پہ 3 پہ image بنا رہا ہے تو ان کو ہم image کہتے ہیں اس image کے لحاظ سے یہ جو elements ہوتے ہیں x کے elements یہ x کے elements pre image ہوتے ہیں اگر ان elements بھی کہتے ہیں یہ elements ہیں اور یہ ان کی image ہے ادھر کچھ اور بھی ہو سکتا ہے 5 6 کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ elements ہوتے ہیں x کے اور y کے جو elements ہوتے ہیں y کے جو numbers ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس image ہوتے ہیں اور اس image کے لحاظ سے x کے elements pre image ہو جاتی ہیں x f is a function then the elements of x is called pre image تو true option is true option ہے ہائی ہوتا آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں چینلز کو اور اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ